یہ پریم کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو پریم سبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس نے کبھی بھی پریم کے بارے میں نہیں جانا تھا چلیے ہم اس لڑکے کی پریم کہانی کو جانتے تھے ایک لڑکا تھا وہ کافی خوش رہتا تھا اس کے جیون میں کوئی غم نہیں تھا ابھی اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی تھی ہم آپ کو بتا دیں وہ لڑکا پڑھنے میں بہت تیز تھا اس کے ہر پیچر خوش رہتے تھے جب وہ اگلی ککشہ میں گیا تو اس کی ککشہ میں ایک نئی لڑکی کا داخلہ ہوا وہ لڑکی پڑھنے میں کافی سہی تھی یہ لڑکا من کا کافی ساپ تھا وہ ہمیسا لڑکیوں سے بات کرتا تھا لیکن کوئی بری نظر نہیں ڈالتا تھا اب نئی لڑکی اس لڑکے کی ککشہ میں آئی تھی پہلے تو ان دنوں میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کی نیتی جو چاہے کرتا ہی ہے کچھ سمیں بعد ہی پڑھائی سے جڑی کام کے لیے بات شروع ہونے لگی تھی پہلے تو کافی کم باتیں ہوتی تھی لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں کافی مجھا آتا تھا وہ اب بہت سی باتیں کرنے لگے انہیں اب دھرے دھرے پریم بھی ہونے لگا لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں چلا لڑکی تو بہت جلد سمجھ گئی کہ اسے پریم ہو گیا وہ لڑکے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن لڑکے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ بس اس کو دوست ہی سمجھتا تھا سمیں نکلتا گیا اب پڑھائی ختم ہونے کو تھی لڑکی سوچتی تھی کہ لڑکے اپنے طرف سے بولے لیکن لڑکا ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکا تھا آکے لڑکی نے ہی یہ بات اس کے دوست سے کہی بس دوست تو اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں لیکن اس لڑکے کے کافی دوست اس کے کامیابی سے جلتے تھے اس کے ساتھ ہی اب پریچھا کا سمجھ آ رہا تھا تو اس لڑکے کے دوستوں نے اس کی پریچھا کو خراب کرنا چاہا انہوں نے یہ بات پورے سکول میں پھیلا دیا جب یہ بات ٹیچر تک پہنچی تو اس پر وزواس نہیں کر پا رہے تھے اس کے بعد یہ بات لڑکے کے پاس بھی پہنچا اب جب بھی وہ اسکول آتا تھا تو اس کو کافی بیچتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے کارن اس لڑکی سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا اور پریشان بھی ہونے لگا اس نے جیسے تیسے پرکشا کو ختم کیا اور اس کے بعد وہ اپنے نئی جندگی کی شروعات کی بھلے ہی اس کے پرکشا میں کم آنکھ آئے تھے لیکن آج وہ بہت گھشتا کیونکہ پڑائی ختم ہونے کے بعد اس نے بڑی مہنس کی اور ایک بڑا افسر بن گیا اور اب اس لڑکی سے سادھی کر لی اس لڑکے کو بھی اس لڑکی سے پریم تھا لیکن وہ ایک اچھا سمیں کا انتیار کر رہا تھا